انسان اگر چاہ لے تو اسے کامیابی ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا یہاں ہم آج بات کر رہے ہیں ترشنیت اروڑا کی جو آٹ پی کی اگزام میں فیل ہو گئے تھے پر اپنے پسند اور لکش سے ڈگے نہیں اور آج ساری دنیا ان کی سفلتہ کو سلام کر رہی ہے ان کا جن 2 نومبر 1993 لدیانہ پنجاب میں ہوا تھا ان کی بچپن سے ہی کمپیوٹر میں گہری دلچسپی تھی جس کے کاراڑیے اپنی پڑھائی پر دھیان نہ دے سکے میں دو پیپر نہیں دے رہے کے کاراڑ پر اکشہ میں فیل ہو گئے لیکن اپنے پریشنم سے انہوں نے وہ کر دکھایا جو بہت کم لوگ ہی سوچ سکتے ہیں تب ہی تو محض 22 سال کی عمر میں انہوں نے لاکھوں کا کاروبار کھڑا کر دیا ہے ترشنیت ایک ایتیکل ہیکر ہیں انہوں نے اپنے ہنر سے کئیوں کو ٹرین کر کے نیٹ ورکنگ کی سرکشہ کا ذمہ لیا میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے ترشنیت اروڑا کا بچپن سے ہی پڑھائی میں من نہیں لگتا تھا ان کی کمپیوٹر میں اتنی روچی تھی کہ سارا وقت اسی میں چلا جاتا تھا اور باقی سبجیکٹ پر دھیان نہیں دے پاتے تھے اپنی کمپیوٹر کے پرتی لگاؤں کے کاراڑ اور وشیوں میں فیل ہونے پر ان کے پیرنٹس نے انہیں خوب ڈاٹا دوست اور پریوار کے لوگوں نے بھی بہت زیادہ مزا کڑایا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری فیل ہونے کے بعد ریگولر پڑھائی چھوڑ کر انہوں نے اپنا پورا دھیان کمپیوٹر پر لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپیوٹر اور ہیکنگ کے چھیت سے گہرائی سے جھڑتے چلے گئے ان کے پیرنٹس کو یہ بلکل پسند نہیں تھا لیکن پریشنیت کمپیوٹر میں اپنے شوق کو ہی کریئر بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اپنی میند لگن اور شوق کے دم پر دیرے دیرے ان کے کام کو سب جاننے لگے ایک سال پہلے جب ان کی عمر 21 ورش تھی تب انہوں نے ٹی ایسی سیکیریٹی نام کی سائبر سیکیریٹی کمپنی بنائی تھی اور اب ریلائنس، سی بی آئی، پنجاب پولیس، گجرات پولیس، امول اور ایون سائیکل جیسی کمپنیوں کو سائبر سے جڑی سرویسز دے رہے ہیں انہوں نے کچھ کتابیں جیسے ہیکنگ ٹاک ویڈ پرشنیت اروڑا، دی ہیکنگ ایرا اور ہیکنگ ویڈ اسمارٹ فونز لکھ چکے ہیں میں ان کے کمپنی کا ورچول آفیس ہے قریب 40% کلائنس انہی آفیسز سے ڈیل کرتے ہیں دنیا بھر میں 50 فورچیون اور 50 کمپنیا کلائنس ہیں انہوں نے نورت انڈیا کی پہلی سائبر ایمرجنسی ریپلیسمنٹ ٹیم کا سیٹ اپ کیا اب ان کی نظر اپنے بزنس کو یو ایس لے جانے کی ہے انہوں نے اسی سال جنوری میں دیئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ کمپنی کا ٹرنور پڑھا کر اسے دو ہزار کروڑ اوپے تک لے جانا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیشن کے آگے ہر چیز چھوٹی ہے اور سفلتہ وہی ہے جہاں اپنے کام کے پرتی لگاؤ ہو ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسفلتاؤں سے کبھی نراش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسفلتائیں ہی آگے بڑھنے کا راستہ بتاتی ہیں اور آپ کو اپنے مضبوط پکش کا بہتر پتا چلتا ہے اپنے لگاؤ، ہنر اور پریشرم اور سوج بوز سے انہوں نے بائیس سال کی عمر میں جو کمپنی کھڑی کی ہے وہ ان کے کڑی محنت کو دکھاتا ہے اتنی چھوٹی عمر میں سفلتہ کے جھنڈے گاڑ کر انہوں نے ایک بار ثابت کر دیا کہ سفلتہ عمر نہیں پریشرم و لکش کے پرتی لگن دیکھتی ہے موسیقی موسیقی